ایک ہوتا ہے اسم آزم اسم آزم کیا ہے اسم آزم وہ چیز ہے کہ اگر کسی کو مل جائے تو پھر اس کو اسباب مادی کی ضرورت نہیں ہے اگر ویزہ نہیں ملے عراق کا نہیں انڈینز کو خاص طور سے ویزہ نہیں دے رہے ہیں یہ بدماشی ہے امریکہ کو ویزہ ہے کینیڈا کو ویزہ ہے اشریعہ کو ویزہ ہے انڈین پاکستانی کو ویزہ نہیں ہے عراق کا اگر آج کے ویزہ نہیں ملے کتنی خواہش ہے کہ اگر ہم براتے قبلہ تو آج اربعین میں کام ہوتے قبلہ ہوتے لیکن ویزہ نہیں ملے اگر آپ کو اسم آزم آتا ہے نا تو آپ کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے پاسپورٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے ٹکٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے ممبرہ میں بیٹھ کے خیال کریں کہ قبلہ میں ہوں اور قبلہ میں ہوں جس کو اسم آزم معلوم ہے آصف ابن برخیہ کو اسم آزم کا تھوڑا سا حصہ معلوم تھا کہ آنکھ جھپکنے میں بلقیس کو ممہ تخت کے جناب سلیمان کے سامنے لگ رکھ دیا کیا تھا علم منع کتاب اسم آزم سے تھوڑا سا علم تھا پوری توجہ اچھا اہلِ بیت علیہ وسلم کو بہت سی چیزیں بتانے کی اتھاریٹی نہیں ہے اجازت نہیں ہے جیسے حروف مقتعات ہیں کافہ یاسین علیف لامرہ یہ سب کوڑھ ہیں شبے قدر کونسی ہے شبے انیس ہے شبے اکیس ہے شبے تئیس ہے اسم آزم ہے بتانے کے جاتے نہیں ہے لیکن ہمارے اہلِ بیت نے ہم کو اشارے دیئے ہیں جسے پہلے زمانے میں خرد لکھتے تھے نا خرد لکھتے تھے آخر لکھتے تھے چھوڑا دکھا زیادہ سمجھنا ہم بتا رہے ہیں آپ سمجھ جائیے یہ بس شادیوں میں ہوتا ہے جب بیٹھ کے ڈیل ہوتی ہے تو ہم کو جہز نہیں چاہیے اور یہ نہیں کہ وہ نہیں چاہیے لیکن ہاں بھی ہے ہم نہیں کہہ رہے ہیں آپ سمجھ جائیے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اہلِ بیت نے بہت سی باتیں بتائی ہیں لیکن ہم کہہ نہیں لے آپ سمجھ جائیے تو اسم آزم اگر کسی کو مل جائے تو اس کو ٹکٹ کی ضرورت نہیں پاسپورٹ کی ضرورت نہیں ویزے کی ضرورت نہیں پلین کے ضرورت نہیں ارادہ کرے گا کربلا میں اب سنیئے امام کی روایت امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم آزم سے اتنا ہی نزدیک ہے جتنا آنک کی سفیدی آنک کی سیاہی سے نزدیک ہے اب کیا چاہیے بھائی یعنی اگر آپ بسم اللہ کے ورد کو اپنی زرانت پہ کر لیں تو آپ کو اسم آزم مل جائے گا آپ کیا سے کیا کر سکتے ہیں اے عزیز میں کبھی کبھی کہتا ہوں وہ سے لوگوں کو جو قرآن نہیں پڑتے ہیں ہم اشعاریں پڑتے ہیں آپ کو بڑا مزہ آتا ہے کہ قرآن اہلِ بیت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے میں کہتا ہوں بسم اللہ اپنی زندگی کا جز بنا لو یہ سوچ کے کہ بسم اللہ علی ہے میں کہتا ہوں قرآن اس لیے پڑھو کہ قرآن اہلِ بیت کا قصیدہ ہے یہ سوچ کے پڑھو لیکن نہیں ہم سنتے تو بہت ہیں لیکن دل و جان میں اترتا نہیں ہے ہمارے جب یقین ہوئے میں نے پہلی میں نے سوچ کے تھا کہ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم شک کی زندگی جی رہے ہیں سب کچھ مشکوک ہے خدا کا وجود مشکوک ہے امام کی روایتیں ہیں سب جس دن یقین ہو جائے گا اس دن ہم اہلِ یقین ہو جائیں گے خدا ہمارے دیروں جان میں آ جائے گا باوازِ برنسالباد باوازِ برنسالباد